اسلام علیکم گائز ویڈیو میں ہم بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں آپ میں سے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کا بینک اکاؤنٹ موجود ہوگا اگر بینک اکاؤنٹ موجود نہیں ہے تو سیلری کارڈ ضرور ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ یو اے ای کے اندر بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پراسس ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے اور وہ کام کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لاست تک آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ یہاں پہ بینک اکاؤنٹ کیسے اوپن کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ اگر لون اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی بینک کے اندر کوئی لون اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ لون آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کتنا لون آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہاں بینک کے اندر کریڈٹ کارڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں تو کریڈٹ کارڈ جن کو معلوم نہیں ہے ان کو کریڈٹ کارڈ کا میں بتاتا چلوں کریڈٹ کارڈ وہ ہوتا ہے جو بینک کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ بینک کے تھوہ اس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں اور بعد میں بینک کے تھوہ وہ آپ کا کٹنگ ہو جاتی ہے اسی چیز کے حوالے سے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بھی یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا اور تو آپ کو سمام ریکوائرمنٹ بتاؤں گا کہ آپ کو اگر بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اور کیا پراسس ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو یہاں پہ اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہاں پہ آپ اگر بینک میں نہیں جا سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لئے تو آپ سمپلی اپنے بینک چوز کریں اور بینک والوں کو کال کریں کہ وہ آپ کے پاس کوئی ایجنٹ بیجیں آپ کے گھر میں یا آپ کے آفیس میں وہ ایجنٹ آئے گا آپ سے سارے ڈاکومنٹس کولیکٹ کرے گا اور آپ کو ساری ڈیٹیل آپ سے سائن وغیرہ لے لے گا دیز دیز یو دون ایون ہیف تو گو تو دو بینک تو آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے یور ایجنٹ ویل بی ایبل تو دو ایوریتنگ تو آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایجنٹ ہے جو وہ ساری چیزیں آپ کے لئے کرے گا لیکن ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھئے کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ سائن کریں گے اس کے اوپر سگنیچر اپنے کریں گے تو اس کو کیرفولی اس کو ریڈ کر لیجئے تاکہ کچھ غلط آپ سگنیچر نہ کر دیں اس کے اوپر بینک چوز کرتے وقت آپ یہ خیال ضرور رکھ لیں کہ بینک کی جو ایٹی ایم مشین ہے وہ آپ کے آفیس کے پاس یا آپ کے گھر کے پاس موجود ہے تاکہ آپ کو ایک سو درم نکالنے کے لئے بھی وہ ٹیکسی کروا کے دوسری محلے میں نہ جانا پڑے یا دوسری ٹاؤن میں نہ جانا پڑے تو تین چیزیں آپ کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ ڈینک اکاؤنٹ اوپن کروا رہے ہیں تو تین چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ تین چیزیں رکھیں یہ تین کٹیگریز اپنے مائنڈ میں رکھیں تو پھر کوئی اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں ان تینوں کی الگ الگ کٹیگری ہے اگر آپ امپلائی ہیں آپ کا الگ اکاؤنٹ ہوگا کٹیگری ہوگی اگر آپ بزنس میں انہیں الگ ہوگا یا آپ یہاں پہ وزیٹر ہیں ریزیڈنس نہیں ہے تو یہاں پہ ریزیڈنٹ نہیں ہے تو وہ الگ کٹیگری ہوگی تو بیسک ریکوئرمنٹ کیا ہے اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے جو بھی اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں بیسک ریکوئرمنٹ فار اپننگ اور سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ اور اگر آپ سیونگ یا کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں تو اس کی کیا ریکوئرمنٹ ہیں اوریجنل پاسپورٹ پلس اکاپی آپ کے پاس آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اس کی کاپی موجود ہونی چاہیے اکاپی آف یور ویزا پیج پروونگ یو آر ریزیڈنٹ آف یو اے ای آپ کے پاس ویزا کی کاپی ہو جس کے اوپر یہ پروو ہو کہ آپ یو اے ای کے اندر ریزیڈنٹ ہیں سیلری سیٹیفکیٹ یو نید تو آسک یور آفیس ایچار دپارٹمنٹ فار دس آپ اپنے ایچار کا دپارٹمنٹ ہے کمپنی کا اس کو بولیں کہ آپ کو سیلری سلپ آپ کو جو ہے وہ بنا کے دیں تو آپ کے پاس سے صرف آپ کو ریزیشٹریشن فارم جو ہے ایمریٹس ایڈی کا وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں ایمریٹس ایڈی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے ایمریٹس ایڈی کی کاپی کے لیے بھی وہ آپ کو انسسٹ نہیں کریں گے جسٹ ریزیشٹریشن فارم جو ایمریٹس ایڈی اپلائی کرتے وقت آپ کو ملا تھا وہ فارم بھی اگر آپ اس کو دیں گے تو کام چل جائے گا تو دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں سم بینکس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پیسوں کے حوالے سے سم بینکس will require you to maintain a minimum balance of up to 3000 درم تو آپ کو minimum balance جو ہے وہ maintain رکھنا پڑتا ہے 3000 تک minimum balance آپ کا ہونا چاہیے بینک کے اندر if they try to set this amount higher you should refer them to UAE central bank rules تو اگر آپ کو وہ بولتے ہیں کہ اس سے زیادہ پیسے آپ کو ہو تو آپ ان کو بولیں کہ UAE central bank کے جو rule ہیں ان کو آپ rule کے مطابق جائیں تو ہمارا 3000 ہی بنتا ہے banks used to have their own charges for falling below this minimum amount but the UAE central bank has since set an across the board charge of 25 درم تو UAE central bank کے طرح سے 25 درم تھی بھی ہے اور آپ کو کچھ بینکس جو ہوتے ہیں وہ 3000 جو minimum balance ہوتا ہے اکاؤنٹ کے اندر وہ maintain رکھنے کا بولتے ہیں تو آگے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں bank account charges کے حوالے سے اگر آپ bank account open کرواتے ہیں in February 2011 the UAE central bank issued certain restrictions and standardized fees that banks across the country can charge customers تو 2011 کے اندر کچھ restrictions اور standardized کی گئی تھی اس کے حوالے سے minimum balance آپ کا 3000 ہونا چاہیے account opening fees نہیں ہے monthly minimum balance penalty 25 درم new check book کے لیے آپ کو 25 درم first time آپ کو دینے ہے first time free ہوتی ہے standing order set up 50 درم standing order payment dishonor 25 درم manager check issue fee 30 درم account balance letter 50 درم no liability certificate 100 درم release letter 50 درم bounce check fee 100 درم تو یہ جب آپ services use کریں گے یا جو بھی آپ bank account open کرواتے ہیں تو اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی آپ نے pay کرنی ہے تو دوستو credit card اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں bank کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا credit card کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں بتاتا ہوں تو to get a credit card you must have a monthly salary of at least 5000 درم آپ کی 5000 درم تک monthly salary ہونی چاہیے جو کہ annual بنتی ہے 60,000 درم آپ کی ایک سال کی salary ہونی چاہیے if you don't meet this requirement then you can put down a 60,000 درم deposit تو اگر آپ کی salary اتنی نہیں ہے تو آپ 60,000 درم جو ہے وہ deposit put down کر سکتے ہیں اپنے account کے اندر تو اس وجہ سے آپ کو credit card مل سکتا ہے personal loan اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ نے bank کے اندر if you want to apply for a personal loan from a bank the maximum amount you are allowed is 20 times your monthly salary تو آپ کی salary کے 20 فیصد جو ہے وہ آپ کو allow ہوتا ہے آپ کا loan اگر آپ کی salary 5000 درم پر منت ہے تو آپ کو ایک لاکھ درم تک جو ہے وہ loan مل سکتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں آپ بھی حساب کر سکتے ہیں the maximum repayment period is 48 months or 4 years تو آپ کو وہ پیسے 48 مہینے میں یا چار سال میں وہ پیسے آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے bank کو واپس کرنے ہے تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کریے comment کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ link share ضرور کیجئے thank you very much for watching this video